نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل انت کسان میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں افہیم کی بھسل میں ڈالے جانے والے ایک ایسے کھاد کے بارے میں جس کا اپیوک اگر افہیم کی بھسل میں کر دیا جاتا ہے تو ہمیں کافی ساندھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہماری افہیم کے پودے کی جو جڑے رہے گی وہ کافی اچھی طریقے سے وکسٹ ہوگی تو آگے ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ وہ کھاد کون سا ہے اس کا اپیوک کب کرنا چاہیے کتنی ماترہ میں کرنا چاہیے اور اس کھاد کے کیا کیا فائدے ہمیں ملیں گے تو پوری جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کو انتے تک دیکھئے اور جتنے بھی کسان بھائی اس چینل پر پہلی بار پتا رہے ہیں تو ان سبی سے میرا نمیدنے رہے گا کہ چینل کو آپ نیچے سکرین پر دیئے گئے لال اکثروں کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ کسان بھائیو اگر آپ اس چینل پر آ چکے ہیں تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے پتا ہے کہ اپیم کی کھیتی کرنے والے کسان بھائی ہی ہوں گے کیونکہ اس چینل پر ادھیک تر اپیم کی کھیتی سے سممندی جانکاری ہی میں دیتا رہتا ہوں اور میرے خود کے پاس بھی اپیم کا لائسنس ہے تو ہم بھی اپیم کی کھیتی کرتے ہیں اور ہم جو خاد ہماری اپیم کی فصل میں یوج کرتے ہیں کہ انہی کے بارے میں میں آپ تک جانکاری پہنچاتا رہتا ہوں تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ کے آس پاس جتنے بھی کسان بھائی اپیم کی کھیتی کرنے والے ہیں ان تک اس ویڈیو کو سیر جرور کیجئے چلیے بات کرتے ہیں اب اس خاد کے بارے میں تو چیس خاد کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہیومک ایسیڈ کسان بھائیوں ہیومک ایسیڈ ایک پرکار کا خاد ہوتا ہے ایک پرکار کا سکس مک ہو سکتا تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں اب ہیومک ایسیڈ ہماری اپیم کی فصل میں کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو جہدہ تر کسان بھائی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کیونکہ کسانوں کو بہت ہی کم جانکاری ہو پاتی ہے کھادوں کے بارے میں حالانکہ آپ نے ہومک ایسیڈ کا اپیوگ اپنی افیم کی فصل میں کیا ہی ہوگا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کی ہومک ایسیڈ کیا کام کرتا ہے چلی بات کرتے ہیں اب اس کے اپیوگ کے بارے میں فائدے کے بارے میں تو ہومک ایسیڈ جو ہوتا ہے ہماری افیم کی فصل میں جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہے ڈائریکٹ روپ سے ہماری افیم کی جو جڑے ہوتی ہے پودے کی جڑے ہوتی ہے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے ہومک ایسیڈ خاص طور پر چاہے آپ افیم کی فصل میں ڈال رہے ہیں چاہے کسی انہیں فصل میں ڈال رہے ہیں آپ کی فصل کی اگر جڑوں کو مجبود بنانا ہے جڑوں کا اچھی طریقے سے وکاس کرنا ہے تو آپ کو ہومک ایسیڈ کا اپیوگ اپنی فصل میں کرنا ہی پڑے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس کا اپیوگ آپ کب کر سکتے ہیں کتنے ماترہ میں کر سکتے ہیں تو افیم کی فصل میں آپ بوائی کے سمائی پر بھی ہومک ایسیڈ کا اپیوگ کر سکتے ہیں دو کلوگرام پرتی دساری کے حساب سے اور جب آپ نیدائی گڑائی کرتے ہیں مطلب ایک مہینے کی جب افیم کی فصل ہو جاتی ہے تو اس سمائی پر بھی آپ یودیا خاد یا پھر انیا خاد میں ملا کر اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں دو کلوگرام پرتی دساری کے حساب سے اور چالیس پچاس دن کی اسٹیج پر بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں آپ ہر ایک سٹیج میں ہومیک ایسڈ کا اپیوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں ہومیک ایسڈ کا اپیوک زیادہ تر کسان بھائی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ دکاندار آپ کو دوائی دیتا ہے اور آپ اس کے کہے انصار اس دوائی کو آپس میں ملا کر اپنی فصلے میں ڈال دیتے ہیں لیکن آپ کو دکاندار یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ ہے کھاد آپ کی فصل میں یہ ہے کام کرے گا پھر یہ ہے کام کرے گا تو آپ کو سبھی خادوں کے بارے میں صحیح جانکاری ہونا کافی زیادہ جروری ہے تاکہ آپ کا بھی نولیج بھی بڑھتا رہے اور آنے والے سمجھ میں آپ اپنے حساب سے ان خادوں کا اوپیو بھی کر سکیں تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں چھوٹی سی جانکاری دی امید کروں گا آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اسی پرکار کی جانکاری آپ رابط کرنے کے لیے چینل پر بنے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی کوئی سمجھ سے ہے آپ کی کوئی چوہے ڈیمانڈ ہے تو آپ کمنٹ میں جرور بتائیں ہم اس پر بھی آنے والے ویڈیو کی مادیم سے بات کریں گے دنے والے جے جوان جے کسان